السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے جی خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں بہت زبرترس قسم کا یخنی پلاو ریڈی ہوئے یہ میری فیملی کی ریسپی ہے بیسکلی یہ میری دادی ماں کی ریسپی ہے جس کو ہم سب فالو کرتے ہیں جب ہمارے گھر کوئی گیسٹ بگر آتے ہیں وہ سپیشل فرمائش کرتے ہیں کہ آپ یہ بھلا پلاو ہمیں کھلائیں بہت آسان طریقے سے بنتے ہیں اور انتہائی مزے دار ہے اس کی جو چیزیں چاہیے ہیں وہ میں نے یہ سب سے پہلے یخنی لی ہے ٹھیک ہے یہ ایک سے ڈیٹھ کلو کے قریب میرے پاس چیکن ہے اس پر میں نے یخنی کے لیے پیاز ڈالیا ہے ثابت جو سوکہ دھنیا ہے وہ میں نے ایک مٹھی ڈالی ہے لسن کے دو جو گھٹھی ہیں وہ میں نے ایزٹیز ڈال دی ہیں بغیر چھلکوں کے ساتھ ٹھیک ہے جی نمک اجوائن زیرہ ثابت گرم مسالہ جتنے بھی آپ کے پاس ہیں لانگ دارچینی سب اس کے اندرے ایٹ کر دیں اور تقریباً آپ یخنی کو تاکہ چیکن زیادہ نہ گال لے تقریباً آدھے سے پونہ گھنٹہ ہلکی آنچ پر پکائیں دیکھ لیں کہ اگر چیکن زیادہ گال رہا ہے تو آپ وہ انف ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یخنی کو آپ نے سٹین کر لینا ہے چیکن کو آپ نے علیدہ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی زبردست قسم کی یخنی ریڈی ہو گئی ہے اب آپ نے اس کو یہ دیکھیں یہ سارا اس کنڈیشن میں آ جاتا ہے یہ سب جب یخنی تو سب چیزیں اچھی طرح انگال جاتی ہیں اور مکس ہو جاتی ہیں اس کو جب آپ نے سٹین کرنا ہے چیکن کو آپ نے علیدہ کر لینا ہے یخنی کو آپ نے ایک علیدہ دیکچی میں ڈال دینا ہے اب جو میں نے چاول ہے وہ تقریباً میں نے تقریباً اندازے سے لی ہے ایک سے ڈیٹھ کلو کے درمیان چاول ہے کیونکہ تقریباً میرے پاس دو کلو کے قریب چکر ہے یہ ایک دیکچے میں میں آئل لال رہی ہوں تقریباً ڈیٹھ سے دو مگ جو بڑے ہیں وہ آئل کے اس کے اندر جائیں گے ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر پیاز میں ڈالوں گی اور اس کو میں لائٹ براؤن کروں گی میں زیادہ اس کو براؤن نہیں کروں گی کیونکہ یکھنی جو پلاو ہوتا ہے اس کی اپنی لک اور خوشبو ہوتی ہے زیادہ براؤن کروں گی تو وہ کلر زیادہ تیز آجائے گا ٹھیک ہے جی اب اس طرح آپ اس کو فرائی کر لیں پیاز کو جس طرح ایک تڑکہ آپ تیار کرتے ہیں چکن میں نے لیدہ کر لیا ہے یکھنی کو میں نے سٹین کر لیا ہوئے اب یہ تھوڑا سے اس کے لیے مجھے دہین بھی چاہیے ہوگا اور نمک بھی چاہیے ہوگا دہین جب آپ ڈالیں گے اس کا یہی تو ایک سیکرٹ ہے دہین سے پلاو کی بہت اچھی ٹیسٹ اور خوشبو آتی ہے اب جی یہ تھڑکہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے دوسری طرف تھوڑا سے میں درک کر ٹکڑا لے کے اس کو باریک باریک پیس رہی ہوں ٹھیک ہے یہ بھی بھونائی کے دن میں جائے گا جب چکن آپ بھونیں گے ٹھیک ہے اندر یہ اب اس کے اندر ایٹ کر دیں تھڑکے میں اور اس کے ساتھ یہ اب جو چکن ہے وہ بھی اس کے اندر ایٹ کر کے اور تقریباً بس پانچ چار سے پانچ منٹ سے زیادہ نہ بھونیں اتنا ایناف ہے کیونکہ چکن آلیڈی گلہ ہو ہے یہ ٹوٹنا جائے ٹھیک ہے جی اب یہ جو ہے نمک جائے گا اس پر ذائقہ یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے لیں ایک دارچینی کا ٹکڑا بھی میں نے ڈال دی تاکہ اور اچھی خوشبو ہے ویسے تو جو یکنی ہیں اس کے اندر تمام مسالے ایڈ ہیں اور اس کی خوشبو ہے وہ ساری اس کے اندر ریزولو ہو چکی ہے اب اس کو آپ پانچ منٹ کے قریب بھون لیں چکن کے ساتھ اور یہ دہین ڈال لیں دو سے تین بڑے چمچ اس کو بھی اچھی طرح ایک دو منٹ آپ بھونیں ریسپی کو پورا فالو کرنا ہے سکپ نہیں کرنا بہت اچھی یہ چکن پلاؤ تیار ہوگا جب آپ ٹرائے کریں گے نافوت کہیں گے کتنا زبردست یہ تیار ہویا یہ چاول جو میں نے سارے واش کر لیے تھے میں اس کے اندر ریٹ کر رہی ہوں اور جو میں یکنی ہیں جتنے آپ کے چاول ہوں گے آپ نے اس کی ڈبل مقدار یکنی کرنی ہے میں نے جتنی یکنی بنائی تھی میرے جتنے چاول تھے اس کے اندازے کے مطابق یہ انف تھی مجھے کوئی پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں آئی تھی اور آپ کوشش کریں کہ آپ کو پانی نہ ڈالنا پڑے یکنی میں یہ سارا جو ہے وہ مکس ہو جائے کیونکہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہو گیا جی بلکہ جس طرح میں بنا ری ہوں آپ نے ریسپی کو اسی طرح ہی فالو کرنا ہے کوئی آرٹیفیشل دیکھ لیں میں نے ڈبے والا کوئی مسالہ نہیں لیا چاول کو چیک کرنے کا دیکھ لیں اگر آپ کی اس طرح کی انگلی اندر جاتی ہے تو یہ پانی انف ہے یہ سب سے اچھی ٹرک ہے پانی کو چیک کرنے کی اب یہ سوکا جو گرم مسالہ ہوتا ہے جو پسہ ہوتا ہے یہ آپ اس کے اوپر ڈال دیں اور آپ اس کو میڈیم آنچ پر آپ ڈھکن دے کے آپ چاول کو پکائیں اور انشاءاللہ آپ کے بہت زبردست یہ چاول ریڈی ہو جائیں گے تقریباً یہ پندرہ منٹ لگیں گے پانچ سے چار منٹ کا آپ دم بھی دیں دیکھیں زبردست قسم کا یخنی پلاو اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے آپ نے فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے تو آئی ہوپ آپ کو آج ہی میری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ